موسیقی 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 گے روکنے کے لیے لیکن یہ عوام اپنے ہی رکھنے والے ہیں جی اسلام علیکم آپ بتائیں ہان صاحب نے پچیس کا اعلان کر دیا ابھی اسے ہی نوجوان اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کیا جو جذبے کہاں سے آئے ہیں آپ ہم سار گجراس سے آئے ہیں اینے ستر میہ انتظار سے ان کی قیادت میں سار پی پی بطی میہ اختر جاتی قیادت ہے سار ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے دو دن ہو گئے ہیں ہم ادھر ہیں انشاءاللہ جب تک یہ جدو ہے نا انشاءاللہ اسی خان دے خون آخری خون تکڑ انشاءاللہ تعالی دے نو تیارہ خان آل کوئی ویکھے دے اسی انشاءاللہ جانوی صاحب نے پنجی دا لان کار چڑے آوے تکی کہنا چاہو گے پنجی نو قومت گر آگی واپس سے ہوگی انشاءاللہ جذو تکڑ انشاءاللہ قومت ہے نا نوہ کار نہیں چڑنا ہے او دو تکڑ جناب اسی جانا نہیں بالکل اسی یہ تھی ہے خان دے نال آخری خون دے خطرے تک اسی خان دے نال آخری خون دے کترے تک اے خان صاحب دے نال نے اے نوجوانہ دا جذبہ ہے پنجی دو دن باقی نے نوجوانہ جی پہنچنا شروع ہو گیا جی اسلام علیکم والیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کی جوشو جذبہ ہے پنجی دا اعلان ہو گیا کی کہنا چاہو گے ساجی پچی نو یہاں کفن یا انقلاب دوسری گالی کو نہیں رہ گئی انشاءاللہ ختم دنیا تو انشاءاللہ ختم کر دیا گے گینہ نے ساٹھے رستے پہ رکھا رہ پائی اسی ہے انہوں نے دنیا دے ہستی تو مٹا دیں گے انشاءاللہ اللہ دے حکم نا ہسی انہیں دے دا کار نہیں جامان گے انشاءاللہ اللہ دے حکم نا خان صاحب نے پچیس کی کال دے دی ہے آج سے ہی پہنچ گیا کیا جوشو جذبہ آپ کا ہمارا جوش حضر الحمدللہ بہت ہے خان صاحب نے یہ بھی کال دیر کر دیا میں تو کہتا ہوں یہ آج ہی کال خان صاحب ہمارے بھائی بہت سارے گھٹھے ہو گئے اور بھی قابلے دور دور سے آنے کے لیے تیار ہو گئے میرے ایک پیغامر انشاءاللہ کو کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ تمہاری گھر تک بھی یہ کبھی نہ پہنچ جائے ساری تو آپ کی یہ درخواست ہے کہ پولیس ہمارے بھائی ہیں ان کو بشک بے گناہ تنگ نہ کرنا رحمان الرحیم ایا کناود و ایا کنستائین یہاں پہ جو ہم جمع ہیں پورے خیبر پختون خواہ سے جوان آئے ہیں اور یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں یہ سیلیکٹڈ لوگ ہیں مطلب ہے کہ ہم نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے ہر کسی کو بلائیا ہوا ہے کلے آم کال نہیں دی یہ جان نساران امران خان ہے اور انشاءاللہ رانہ سنہاللہ کی جو گیدر بپ کیا ہیں جو وہ بار بار بیان دے رہے ہیں کل بھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ میں امران خان کو جیل میں دیکھنا چاہتا ہوں رانہ سنہاللہ ہزاروں خواہش ایسی کے ہر خواہش پہ دم نکلے تمہاری یہ خواہش زندگی برپوری نہیں ہوگی اور اگر تم نے ہمارے لیڈر امران خان کی طرف صرف میری آنگ سے بھی دیکھا تو جس طرح پرس و رات کو تمہارے جو وردی میں آپ نے غنڈوں کو بیجاتا ان کا حال کیا ہے انشاءاللہ آپ کا بھی وہی حال ہوگا اچھا مجھے بتائیں ان کو مینج کیسے طرح کیا جا رہا ہے کھانا پینا باشروم یا آپ پہاڑیوں کے درمیان بیٹھے ہیں کس طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ ہمارے جو بڑے ہیں علی امین گنڈپور صاحب وہ بہت حد تک سپورٹ کر رہے ہیں یہ ٹینٹ اور ہم نے ادھر کچن لگایا ہوا ہے سب کیلئے ناشتے کا کانے کا بندوبست بھی کرتے ہیں کوئی خود سے بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنے طور سے ان پہاڑوں میں جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے جو سہولت ہم دے سکتے ہیں تو ہم دے رہے ہیں یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے یہاں کیوں بیٹھے ہیں آپ سب یہاں ہم امران خان کی حمد بڑھانے کے لیے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں امران خان کو آج کل وہ تریٹ الٹس جاری کر رہے ہیں ان کے دفاع کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہم ادھر ہیں تو امران خان کا بال بھی باقی نہیں ہوگا آپ کی جانے ہان کے لیے قربان ہے بلکل ہم جانہاں تھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں قربان ہے جوانی قربان سب امران خان ہے دیکھیں یہ جذبہ ہے جوانوں کا میں نے سوال ان سے کیا پیچھے سب بولے ہیں قربان ہے جی قربان ہے ہاں تو یہ امران خان کی دفاع کے لیے امران خان کی افادت کے لیے یہاں سینکرو جوان ہزاروں جوان مجود ہیں تو میں آج مجود تھا بنی گالا کے باہر جو ٹنٹ لگے ہیں جو لوگ مجود ہیں ان سے بات کی یہ جذبہ ہے جوانوں کا جن کا کہنا ہے کہ امران خان پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے سر آہر بھی کچھ کہنا چاہیے جیسا کہ ہمارے مشر نے ارگنائزر نے آپ کو تمام تفصیلیں دی آپ نے خود کے میں جا کے وزٹ کی ہے تمام صورتحال آپ نے خود دے کے یہاں ایک بہترین انتظام ہے واشومز کا پانی کا نماز کے لیے مسجد بنائی ہے موبائل چارجرز کے لیے موبائل چارجر ایویلیبل ہے جنرلیٹر ہیں تو سب کچھ انتظامات ہیں پر اس کے ساتھ ضروری جو بات ہیں جو جیسے آپ نے پہلے پوچھا کہ آپ کا ادھر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے تو ہمارے سب کے ایک ہی نعرہ ہیں کہ وطن یا کفن عمران خان کی زندگی پر ہماری زندگیاں قربان ہیں ہزاروں کی تعداد میں انصافتن فیڈریشن کے جو جوان ہیں جو مجاہدین ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں پر جیسے صدر صاحب نے کہا کہ لیڈرشپ کی کال کے انتظار ہیں یہاں مخصوص لوگوں کو بلایا گیا ہے جو سٹیک اولڈر ہے جو مشہران ہیں آئی ایس ایف کے یوت کے مدر ونگ کے تو ان کو بلایا گیا ہے فردر جیسے بھی آج ہی اکل ہمارے لیڈر فیصلہ کریں گے تب تک ہم ادھر بیٹھیں گے جب تک عمران خانہ میں ادھر سے جانے کا نا ہے اوہ شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا کہنا چاہتے ہیں سر کیوں آیا ہے کیا وجہ یہاں بیٹھ سر میں ادھر آئے ہوں عمران خان کی محبت کے لیے میری بیٹی کا آج جلسہ تھا اس نے ہٹ سال میں قرآن پاک ختم کیا لیکن میں اس جلسے میں شریک نہیں ہوا ادھر میں شریک ہوں عمران خان کی حفاظت کے لیے اور سیکورٹی کے لیے اس لیے عمران خان آپ بے فکر رہے ہیں آپ کا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا جب تک ہم زندہ ہیں ہماری بیٹھیں ہمارے بیٹھیں آپ کے اوپر قربان دیکھیں جی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں موجود ہیں سر آپ ان کے والد ہیں سر آپ بچوں کو لے کے یہاں آگے ہیں بس دیکھو جذبہ ہے نا میں کوئٹہ سے آئے ہیں میں بچوں کے لیے بس کوئٹہ سے آئے ہیں کوئٹہ سے آپ یہاں بنی گلا پہنچے ہیں کیا وجہ ہے بچوں کو بھی ساتھ لے جوش ہے جذبہ ہے عمران خان سے ملنے کی دھڑکن ہے اور امپورٹن حکومت آپ کو پتا نام منظور ہے اس لیے بیٹا دہرہ لگا دو عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات اور کیا کہنا تھا عمران خان کو عمران خان سے ملنا ہے ملنا ہے